میں نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کے ایک نوجوان تھا روزانہ رات تو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں ایک رات ایک لڑکی کو ساٹھ دینار میں لے کر آیا ساٹھ دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا دروازہ بند کیا اس کو مڑھ کر دیکھا وہ رو رہی تھی تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا ہوں سودا کیا ہے اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزتدار ہوں پیش آلت نہیں ہوں غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو اس نے کہا کفل عزتدار بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا تو کفل رونے لگا کہ نگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جاں ہم میرے لئے دعا کرتے ہیں میں بہت دریتا انسان اور جو تجھے پیسے تھے بہت بڑی رقم تھے کہ لے جا تجھے حدیعہ ہے جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچیں کفل مر گیا اچانک مر گیا اور یہ اتنا گندہ انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی سے کندھا دینے نہ آتا کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا کفل کے پیشے تو موسیٰ علیہ السلام ہے میرے آپ کے پیشے تو محمد مصطفیٰ ہے صبح ہوئی وہ توبہ کر کے مرا اس کی توبہ کی عمر دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے میکسیمم ساری زندگی گناہوں کی تاریخ رات ہے روحہ روحہ داخدار ہے اور آدھے گھنٹے کی ایک گھنٹے کی توبہ ہے صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کفل کے مین گیٹ پہ دکھا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ قَبْ غَفَّرَ لِلْقِفْلِ لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے یہ کیوں نے گھوایا تھا یہ اس لئے نے گھوایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں جاؤ اس کے غسل میں دفر میں جنازے میں شرکت کرو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ یہ میرا اللہ ہے یہ میرا اللہ ہے یہ میرا اللہ ہے رحیم و کریم و رحمہ